بے جنوں سے جو آرٹیکل تین سو ستھ ہے ریا ارگنیزیشن ایکٹ کے متعلق پیٹیشنز دائے روپی ہیں ان پر آج تک بحث جاری رہی اور ہماری نظر میں جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کافی زوردار طریقے سے پیٹیشنرز کا موقف پیش کیا گیا عدالت آلیہ میں اور آج شاید پیٹیشنرز کی طرف سے ہیرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ آج کنکلور ہوگا اور آج ہی سی پی آئی ایم کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ چندر اوڈے سنگھ اور ایڈوکیٹ آن رکار پی وی دینیش انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے اور ابھی بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ آج ہی موقع ملا ہے ہمارے ایک اور جو سینئر ایڈوکیٹ ہے ان کو موقع ملا ہے انٹرمنشن اپلیکیشن پر پرائے دینے کا بحث مشمولیت کا اور حتیٰ کہ انہوں نے ریٹن اپنے آرگومنٹس بھی سبمٹ کیے ہیں وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں مسٹر سریندر ناد شاید آج کنکلور ہوگی بحث پیٹیشنرز کے جو پیٹیشنز کے مطلق اور کل سے شاید سرکار کو موقع ملے گا لیکن جتنے بھی وکڑا ہماری طرف سے پیٹیشنرز کی طرف سے پیش ہوئے مجھے یہ کہنے میں بڑا اتمنان ہے کہ ہماری دلائل میں وزن ہیں آئین کے ذابطوں کو پیش کرنے کا ایک بڑا موقع ملا اور ہمارا یہ موقع کہ پانچ شاگز دوہزار انیس کو جو پارلیمنٹ میں ہوا جو بید میں پریزیڈنشل آرڈر نکلا وہ صریحاً آئین کے دائرے کے باہر ہیں آئین کے خلاف ہیں اور بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا آئین کے ساتھ ایک مزاق ہے آج جبکہ یہ بحث کنکلول ہو رہی ہے ہمارے بکلا کی طرف سے یہ دلیل رہی اور میرا یہ ماننا ہے یہ صرف جمع کشمیر کے متعلق آئینی حقوق کا ہی سوال نہیں اس میں شک نہیں کہ جمع کشمیر لداخ جو ایک تاریخی حصیت رکھنے والی ریاست ہے اس کے آئینی حقوق کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ملکی کانسوشنل ہسٹری میں آج دکھ کوئی مثال ایسی نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ صرف جمع کشمیر کے حدود کے اندر ہی نہیں ہے یہ ایسالت بلکہ ہمارا ماننا ہے اور ہم ہم نے دلیل بھی دی ہے ہمارے حقوق نے آنریبل سپریم کورٹ میں اور ہم نے باہر ملک میں بھی کمپین کر کے اپنے ہم وطنوں کو یہ بتانے کی کوشش کی یہ صرف یہی پر بس نہیں جمع کشمیر تک ہی یہ ایسالت یہ ایسالت ہے ریپبلک کے فاؤنڈیشن پر میں آپ ساتھیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا مناسب ہوگا اس کو صرف ایک دائرے کے اندر مقصود دائرے کے اندر ہی نہیں دیکھا جانا چاہیے اگر قانون شکنی کا آئین کی بے پورمیتی کا یہ سلسلہ آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے روکا نہیں گیا اندیشہ ہے مجھے ایک سٹیزن ہونے کی حصیت سے کہ یہ اس کے وسیطر نتائج نکلیں گے اور ریپبلکن جو ریپبلک کے متعلق کانشوشنل آنر بنا ہے کانشوشنل اسمبلی کی طرف سے اس کی روح کو بھی ذک پہنچنے کا احتمال ہے اور ہی بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جمع کشمیر نے یونیک سیچویشن میں اپنی یونیک جو پولٹیکل سیچویشن رہی ہے اس ریجن کی اس کو دیار میں رکھتے ہوئے ایک واحد ریاست ہے جس نے ایکسیشن کو ایکسیشن کے معاملے کو رشتہ جوڑنے کے معاملے کو نگوشیٹ کیا نو آدھر سٹیٹ اور کسی ریاست نے ایسا کیا نہیں یہ ٹک ٹائم فارہ ورلیڈرشپ بہت ایسیشن کے لیویل اور سٹیٹ لیویل کے ترمز آف اگریمنٹ وضا ہوں اور اسی وجہ سے یونیکنس یہاں ہے کہ کانشوانڈ اسمبلی نے تین سو ستھر وضا کیا اور اس میں جو بار بار دور آیا جاتا ہے ٹیمپوریری کلاز ہے لیکن بھول جاتے ہیں کہ اسی کلاز میں یہ جو تین سو ستھر کا سیکشن ہے کانشوشن آف انڈیا میں جو درج کیا گیا اس میں اگر آپ دیکھ لیں گے وضاحت ہے اس کو اپروگیٹ کرنے کا اختیار پریجیڈنٹ آف انڈیا کو تب ہی ہے جب اپروول ملے اسمبلی سے نہیں گورنر سے نہیں کانشوانڈ اسمبلی آپ جمہور کشمیر کی طرف سے ہم آج یہ بھی دوران آ چاہتے ہیں یہ یونیکنس ہے کہ خود کانشوشن جو کانشوشن آف انڈیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک کانشوانڈ اسمبلی آپ جمہور کشمیر بھی ہوگی اور آج ہم یاد دلانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمارے بکلہ نے بار بار دور آیا کہ یہ ایک واحد ریاست ہے یونیکنس یہاں ہے کہ جہاں ایک کانشوانڈ اسمبلی بنی ملک کی کانشوانڈ اسمبلی کے ساتھ ساتھ اور یہاں کی کانشوانڈ اسمبلی کو یہ اختیار میلا کہ جہاں وہ رشتے کی توسیق کرے رشتہ جمہور کشمیر ویڈ یونین اف انڈیا لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا الگ آئین بھی وزہ کرے آج کچھ لوگ یہ برم پھالانی کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے جو ہم نے آرگیو کیا ہمارے بکلہ نے وہ یہی ہے کہ کانشوانڈ ایک آرڈر تیار ہوا جمہور کشمیر کے عوام کے لئے اس کو بایک جمبی شیخ کلم لاک ڈاؤن کھر کے گورنگٹ آف انڈیا کے نامینی کے وساطت سے اقرار کے وساطت سے اس کو خارج کیا جائے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے تاریخ میں آج تیک جو کانشوشنل ہسٹری ہے ہمارے ملک کی اس میں آج تک آئیسی کہیں مثال نہیں ہے یہ درست ہے کہ آج تک تین سو ستھر کو پائمال کیا گیا کمزور کیا گیا لیکن یہ بھی درست ہے پانش آگے دو ہزار انیس کو جڑ سے ہی اکھاڑا گیا اس آرے سے جس کو چیلنج کیا ہے سی پی آئی ایم نے اور بھی پولٹیکل پارٹیز اور بھی کافی کافی شخصیتوں نے اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا مہاراج حریسنگ کے وقت میں ہمیں پرمننٹ سیٹیٹ سبجیکٹس رائٹس ملے تھے پرمننٹ سیٹیٹ سبجیکٹس سیٹیٹس انیس سو ستائیس انیس سو اٹھتیس کہ باہر والا زمین نہ خریدے اور یہ اس ایجیٹیشن کا نتیجہ ہے جو پنڈتوں نے ہمارے بھائیوں نے دوگروں نے کشمیر میں نہیں تھا اس وقت زیادہ حصہ ڈالا انہوں نے کہ باہر والے زمین یہاں نہ خریدے یہاں کے ملازمت یہاں کے بچوں کو ہی ملے بچوں کو ہی ملے اس ایکٹ میں بھی ترمیم لایا گیا اور آپ کو ہی بھی ہماری زمین پر اگری کلچر لینڈ پر بھی قابض ہو سکتا ہے ہمارے جو چراغاہیں ہیں ان پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور جو پوری یونیکنس ہے ہمارے جمع کشمیر لگا کی جو ڈیمگرافی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کے کا گرمڈ فائدہ کیا جا گیا ہے اور اسی وجہ سے آج کے دن میں سبھی وکلا کو مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے مکمل پیرے بھی کی ہماری پیٹیشنز کی اور ہمیں امید ہے کہ آنڈرے بل سپریم کورٹ ہمیں پھیور نہیں چاہیے ہمیں وہ نہیں چاہیے جو ہمارا نہیں ہمیں وہی چاہیے جس کی وضاحت آئین ہند نے کی ہے جس کی وضاحت جمع کشمیر کے آئین نے کی ہے ہمیں بہت تحفظات ملیں رائٹس ملیں یہی ہماری اپیل ہے آنڈرے بل سپریم کورٹ سے